اسلام علیکم میرا نام زشان ہے آج ایک میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میں آج آپ کو ایک گیزر کی کیٹ چینج کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کیسے آپ کے انسٹا گیزر کی ایک کیٹ خراب ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے گیزر کی برڈی کو اپن پہلے کیا ہوا تھا اب میں اس کی کیٹ نکالنے لگا ہوں جو پرانی کیٹ ہے اس کو میں باہر نکالوں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کو کیسے آپ نے لگانا ہے نیو کیٹ کو کٹ ہم نے اتار لینی ہے یہ دیکھیں باہر نکالیں گے یہ دیکھیں اس کی میں نے واہریں سب اتار لینے اس طرح میں اس کی سب واہریں ایک ایک کر کے اتار لوں گا ٹھیک ہو گیا پھر میں آپ کو بتاؤں گا نیو کیسے انسٹال آپ نے کرنی ہے آپ سردنگوں کا سیزن شروع ہو گیا لے تقریباً آپ کے گیزر جو پچھلے سال بند ہوئے تھے ان کو یہ مسئلہ اکثر آتا ہے کہ اس کے ڈبی سے الولی خراب ہوتی ہے کہ اس کی گیس کوئل خراب ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی چیز کا آپ کو بتاؤں گا اس کی دیکھیں کہ یہ میں نے پرانی کٹ اتار دیا اب یہ دیکھیں میں نئی کٹ لے گیا ہوں یہ اب نئی کٹ کو میں اس کی پتی وغیرہ لگاؤں گا اور اب اس کو اس کے اندر انسٹال کروں گا پہلے میں اس کو لگا کے چیک کروں گا یہ ہماری چلتی ہے نہیں چلتی اس کی یہ یلو وائر فیر پوسٹیو اور بلیک وائر نیکٹیو ہے میں نے اس کو سیل کی ڈبی سے کنیکشن کر دیا آپ نے یہ کنیکشن بڑے گھوڑ سے اور دھیان سے کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کی گیس کوئل کو اس کے ساتھ جوائنڈ کروں گا اور اس کی یہ سپارکل وائر جو اب گیس آگ پکڑ دیا تو اس کی سپارکنگ بند ہوتی ہے یہ اپنے وائر کو لازمی لگانا ہے یہ نہ ہی لگائیں کہ تو آپ کا گزرم سلسل سے سپارکنگ یہ آواز کرتا رہے گا اب میں نے اس کے سنسر کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا اب میں اس کی جو سپارک پیدا کرتی ہیں وہ وائریں لگاؤں گا نیڈل کے ساتھ یہ دیکھیں اب میں ان کو بھی اختیار سے اچھی طرح لگانا ہے یہ اچھی طرح نہیں لگیں کہ تو سپارکنگ نہیں ہوگی میں نے لگا لیا اب میں اس کو بغیر پانی اون کی ہے ڈریکٹ یہ دیکھو میں اس کو اون کر کے چیک کر لیں یہ کٹ ہماری بلکل ٹھیک ورک کر رہی ہے یہ دیکھیں بلکل ٹھیک ورک کر رہی ہے اب میں اس کو واپس لگاتا ہوں اور اب میں کیٹ کو اس کے اندر فٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں بلکل ٹھیک ورک کر رہی ہے میں نے پانی اون کر کے بھی ایک دفعہ چیک کر لیا تھا دیکھیں آئیے دیکھو اب میں اس کو اس کے اندر فٹ کر دوں گا کہ نٹ وغیرہ ٹائٹ کر کے یہ سپارکنگ ورائے میں نے اتاری تھی کیٹ فٹ کرنے کے لیے اب یہ میں واپس لگا رہا ہوں اس کے اندر میں نے پیچھے سے پانی آن کیا یہ گیزر آن ہو گیا پانی آف کروں گا پیچھے سے بند کروں گا یہ جیسے ہی ہم پیچھے سے پانی کو بند کریں گا یہ بند ہو جائے گا جیسے ہی آن کریں گا یہ آن ہو جائے گا یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو بند کر لیا یہ دیکھیں ہمارا گزر چل رہا ہے میں نے کہا آپ کو ایک دفعہ اس کا ریویو اچھی طرح کروا دوں یہ دیکھیں اب ہمارا گیزر بلکل ٹھیک ورکنگ کر رہا ہے